آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو بتائیں کہ عدبی میلوں کی تاریخ جو ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن اس رواج نے فروغ بڑی تیزی سے پایا ہے اور اس نویت کا سب سے بڑا ایونٹ پاکستان لٹریچر فیسٹیول بن چکا ہے جو ملک کے مختلف شہروں میں انعقیت کیا جاتا ہے in fact sometimes out of the country as well کیونکہ اس کے chapters ہم نے کافی دنیا میں بھی دیکھیں تو اب پاکستان آرٹس کاؤنسل کے تحت ہونے والے اس ایونٹ کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ 3 اور 4 جون یعنی 3 اور 4 جون کو مزفر آباد میں ہوگا which might be the first time which is which i think is the first time اور ان عدبی میلوں کی جان ان کو منقت کرانے والی ایک شخصیت جن سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی غیر متنازع ترین شخصیت ہے ماشاءاللہ پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچی کے صدر احمد شاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم شاہر صاحب میں نے چھیک کہا ہے کہ آپ سے تمام مقاطب فکر کے لوگ پر آئے ہیں ہم بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ ہم نے کچھ کہا تھا جس سے آپ کوئی اتنے خاص خوش نہیں ہوتے یہ بہتر انٹرکشن پی ایل ایف کشمیر یہ کشمیر میں اپنی نویت کا پہلا وینت ہے کشمیر میں سوائے مطلب آپ کو پتا ہے جو خراب صورتحال رونا اور پھر زلزلے کے بعد کی جو صورتحال تھی کشمیر میں کوئی ایسی بڑی ہپننگز نہیں ہوتی کوئی ایسا کانسرٹ یہ آسم اذر پہلی بار کشمیر جائے گا بگہ پہلی بار کشمیر جائے گا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں جو جا رہے ہیں تو بہت ہی رچ کلچر ہے ہزاروں سال پرانا جیسے ہم انڈل سیولیزیشن کلیم کرتے ہیں تو یہ وہاں سے شروع ہو کہ یہاں تک آتی ہے بہت بڑا وہ ہے اور کلیم کرتے ہیں کہ شہردہ یونیورسٹی جو شہردہ نیلام ویلی میں دھائی ہزار سال پرانی یونیورسٹی تھی تو ایک بڑا رچ کلچر ہے ان کا ہنڈی کرافٹ آپ کو پتا ہے کیسا ہے ٹیلنٹ بہت ہے ماں جی پھر ان کی چار زبانیں ہیں اس کو آئی لائٹ کر رہے ہیں ڈوگری کشمیری اور اور پیپلی ایسی تیلنٹیٹ لیکن شاہ صاحب یہ جو لیٹرچر فیسٹیبل وہاں ہوگا تو وہاں کے لوگ بھی ہوں گے ٹو شوکیس دیر سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہم نے لوگ دو لیے ہیں وہ وہاں کے مختلف ڈسٹرک اور ڈویزن کے ہیں میرپور کے بھی ہیں اور اوڈر کے بھی ہیں اور مظفر آباد کے بھی ہیں اور راولہ کوٹ کے بھی ہیں تمام ریجنز کے وہاں پی ایج ڈی سکوالرز ہیں بے شمار وہاں یونیورسٹی کے گریجوئٹس ہم نے جو پی ایج ڈیز ہیں وہ بھی لیے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے پاکستان بھر کے بڑے لوگ بھی اس میں شامل بڑے لوگ کی ایک تو فیرز بتائیں ہمیں آزاد کشمیروں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جا سکیں دوسرا یہاں تو آپ دروازے کھول دیتے ہیں آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے بلڈنگ ہیں گراؤنڈز ہیں وہاں زیادہ تر ایونٹس ایک ہی ہوتل ہے اس میں ہوتے ہیں وہ ہوتل ذرا مہنگ سائے عام آدمی جاتے ہوئے ڈرتا ہے یا پھر ایش آثا وہاں کا ایک ریکٹ گراؤنڈ ہے جب بھی ہم اس کے ایریل شورٹس دیکھتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اصل میں بدکسمتی سے میں نے بہت گھوم کے دیکھا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پی سی میں ہو کیونکہ میرا ہاری ایونٹ جو ہوتا ہے اٹس اوپن ٹو فر ایفری بڈی ہوتا ہے بٹ کوئی آئیٹوریم ہی نہیں ہے بدکسمتی سے پورے مظفر آباد شہر میں تو کانفرنس دو ہم پی سی میں کر رہے ہیں اور یہ اوپن ہے اور یونیورسٹی اور کالیجز سے بسز بھر کے پی سی آ رہی ہیں اور اس کی اشرنگ بھی سارے کشمیری نوجوان لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں وہاں کے میڈیکل کالیج ایک ہی یونیورسٹی ہے مظفر آباد یونیورسٹی تو وہاں آپ نے رائزن کس کے ساتھ ہے وہاں کوئی چپٹر ہے گورنمنٹ آف آزاد جمہو کشمیری کے ساتھ میں گیا تھا وہاں پچھلے مہینے وہاں چیف سیکریٹری صاحب سارے سیکریٹری اور وہاں کے عدیبوں کے ساتھ تو پہلے سے ہمارا رابطہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہمیں ساتھ پارٹنرشپ کر لیے فسیلیٹیشن کر رہے ہیں فسیلیٹیشن کر رہے ہیں آپ کچھ ٹی سپیکرز بتا دیجئے وہ لوگ جو کشمیری نوجوان جن کو دیکھنا سننا چاہیں گے ذرا ان کا بتا دیجئے دیکھیں ابھی جن سے صبح صبح آپ بات کر رہے ہیں حامن میر صاحب سویل وڑائج ماظر عباس وسطاللہ نے دو بار انڈیا میں سری نگر میں الیکشن کور کیا ہے وہاں بی بی سی کی طرف سے تو وسطاللہ خان ہے آسمہ شیرازی مستنصر حسین تارر سویل عزیزی زبردست تو یہ سارے وہاں جائیں گے ہاں سارے جائیں گے اور اس کے علاوہ اب ابتقار آریف کشوان نائیر سبھی سبھی لوگ اور کونسٹ بھی ہے پھر انڈ پہ بڑا کونسٹ ہے کس در تین دن کا یہ میلا ہے دو دن کا ہے دوسری دن 3rd and 4th of june 3rd and 4th 4th of june پہ ایک بڑا کونسٹ 3rd کی ایوننگ کو ہم اپا مشاعر ہے بہت بڑا اور 4th کو ہم نے کونسٹ رکھا ہے اور وہ کونسٹ پی سی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ریور سائٹ پہ ایک بڑا ایک ہیلی پیڈ ہے ویسے تو اسے سیول سیکیٹریٹ گراؤنڈ کہتے ہیں جہاں یہ ساری گارمنٹ ہے گیٹ کے اندر تو وہاں پندرہ بیس ہزار لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم کونسٹ کر رہے ہیں تو عشاء صاحب کیا رکھی کی کیا لوکیشن چیزیں جگے کیا ہونی چاہیے اور خاص طور پر رسپونس وہاں سے already کیا کوئی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں بھی کیا جائے لٹریچی فیسٹیول یا پھر آپ لوگ نے خود سوچا کہ why not take it there ڈیمانڈ آپ کو میں بھی بتاؤں کہ جتنی آ رہی ہے نا جی بی سے آپ کے تصور سے باہر ہے ان میں ہنگر ہے آپ ایک بات سمجھیں بلوچستان ہو گیا ہم گوازر کر رہے تھے مولانا عدازور ایمان صاحب کی ویسے بھل تب ہی ہو گیا تھا وہ کل رہا ہو گئے مجھے یقین ہے کہ اب وہ آرام سے ہو جائے گا اکتوبر میں گوازر جا رہے ہیں یہ جو شروع میں پہلے دن جب میں نے پی ایل ایف آ کے اناؤنس کیا تھا آپ کے پاس تو اس کا ایک تھیم تھا نا کہ پاکستان میں پلٹیکل ڈیوائیڈ ہے ایتھنک ڈیوائیڈ ہے سیکیٹیرین ڈیوائیڈ ہے تو اس کو کوئی کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو یہ کام سینٹ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا یا کسی اور کو کہ جو ان کو پیپل ٹو پیپل بریج کرے اور انٹر کلچر کسی کو تو کرنا ہے ہاں ملی تو میں نے ویسے کہا کہ چلو میں یہ کام شروع کرتا ہوں تو یہ ڈوٹس فل کر رہا ہوں یعنی جہاں ابھی ہم نے لہور کیا تو ابھی وہاں چلے گئے کہ مظفرہ بار جہاں سے ہمیں تھوڑا تا پوزیٹیو ریسوانس ملتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے تو اسی سمر میں انشاءاللہ ہم اسکردو میں بھی فیسٹیبل کریں گے دوسرا مسئلہ یہ کہ میں سے اسلام بات کرنا ہے تو اب آپ کو پتا کہ یہ جو سمر ہے فورٹی ایٹ فورٹی فائف ٹیمپریجر تو ہمارے موسٹلی فیسٹیبل آکٹوبر سے مارچ کے درمیان ہوں گے ہینڈ سپٹیمبر سے شروع ہو جائیں گے اچھا زبردست اب اس کے بعد آپ کا اگلا پڑاوس کر دو ہوگا موسٹ لائٹلی جی ایسا ہی ہے چلیے جی گود لک شاہ صاحب لیکن کون سچ میں کون کون پرفارم کرنے والا میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے ہم ہمارے جتنے زرہ ہائی پریئیٹ کر دیں لیکن ایک تو کشمیر کے بہت ہی زبردست قسم کے جتنے فوک سنگر ہیں اور میاں محمد جنہوں نے صحف الملوک لکھی ہے وہ میرپور کے تھے تو ان کو بھی گایا جائے گا بانو رحمت ایک بڑی کشمیری سنگر ہے جو پاڑی میں بھی گاتی ہے گوجری میں ان کے لوکل سنگر بھی سارے رکھے ہیں اور پھر جو ہمارے سٹار آف دی ایوننگ ہیں وہ آسیم ازر اور ساہیر علی بگہ ہیں موسٹ پابلی شاید خماری ہم بھی آئیڈ ہو جائے گا زبردست ہے ایک بانڈ کشمیر بانڈ ہے اس کو بھی ذرا دیکھئے گا وہ ہمارے ساتھ آن پورڈ ہیں آرے وانڈرفل زبردست ہو جائے گا کتبخر نامی کشمیر ہے ہمارے پاس بھی بہت آتے رہتے ہیں اچھے یہ بتائیں اکثر ہم نے دیکھا ہے فیسٹیبلز میں یو جولی کئی باہر سے بھی کچھ لوگ کوئی رائٹرز کوئی آرٹس کوئی سپیکرز بلائے ہوتے ہیں کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے اصل میں یہ پی ایل ایف جو ہے نا اس کی جو تھیم ہے وہ پاکستان لیٹرچر فیسٹیبلز تو اس میں پاکستانی ایسے تو انبالو رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کوئی بڑا عدیب بار ہو لیکن وہ جو اردو کانفرس ہیں اس میں تو دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں بڑ پی ایل ایف جب میں امریکہ تو میں خود پچھواتا ہوں چار چھے مہینے پہلے سندھ آئی کورٹ کی ایک بینچ سکھر بینچ نے پابندی لگا دیتی ہم پہ کہ ہم سندھ حکومت کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے یہ جو ہم دوسرے شہروں میں جا کے کام کر رہے ہیں تو مسئلہ تو ہو گیا ہے پھر یہ کیسے منیج کر رہے ہیں تو یہ میں چاہتا تھا کیونکہ اب پھر توپوں کا رخواہش سے میرے اوپر شروع ہو جائے گا کہ یہ ہم سندھ حکومت کی گرانٹ سے ایک روپے بھی خرچ نہیں کر رہے اس میں ہم ڈونیشنز اور سپانسرشپ اور ہمارے پاس اپنی ریسورسیں اور جو متعلقہ جگہیں ہیں ان کی حکومت ان کی حکومت کے تعاون سے کر رہے ہیں اور ہم کوئی ہائی کورٹ کے آرڈر کو کسی طرح سے بھی نہیں کر رہے حالانکہ یہ آج کل ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں کریں گے نہیں نہیں آپ نہ کریں آپ اس ملک کے ایک بڑا اچھا کیا گیا انشاء صاحب آپ نے خود ہی بتائی دیا ویسے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ مظفر آباد میں ہو رہا ہے اس کو کون فنٹ کر رہا ہے تو چلے اچھا اور آپ ایک بات سمجھیں مظفر آباد یا گواہدر اس کو صرف ہم اس پوائنٹ آف یو سے نہ دیکھیں گے بس یہ کوئی فیسٹیبل ہے ہم 35 ہے اور 370 پہ ایک بھرپور سیشن کر رہے ہیں کہ جو اقوامت عددہ کی قرار یہ انڈیا میں جو کچھ ابھی ہوا ہے لیکن ہم اس کو بہت زیادہ اس طرح سے ہارڈ نہیں رکھ رہے ہم ان کا آرٹ کلچر میں بلینڈ کر رہے ہیں لیکن جو ریل ایشو ہے کشمیر کا وہ کشمیر کے مظامتی عدب پہ بھی سیشن ہے پھر جو کشمیری عدیب ہیں علامہ اقبال سے لے کے سعادت حسن منٹو کرشن چندر چراغ حسن حسرت آقا عشر کشمیری جو پہلا ڈراما رائٹر ہے ہمارے ہندوستان میں سارے کشمیری اوریجن کے لوگ ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ انڈرناشنل ایشو ہے تو اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں تو ہم اس ایشو کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں اور ان تمام پہلووں کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو میں آڈ کرنا چاہوں گا یہ وہ پلائٹ فارمز ہیں جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں مطلب جتنا ہم ٹوٹ چکے ہیں جتنی ہمارے درمیان ڈیویزنز تو اب چھوٹا لفظ ہے میرا خیال ہے جتنی ہمارے درانے پڑ چکی ہیں یہ کچھ ان درانوں کو بھرنے کی بات کرتے ہیں یہ جو پلائٹ فارمز ہوتے ہیں اور اس طرح کی اگر ایکٹیویٹیز پٹیکلرلی عدب جو ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کو یک جا کرنے کا بڑا اہم ٹول ہوتا ہے تھانکیو شاہ صاحب آپ یکین مانیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب اسموث ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح کی مشکلیں آتی ہیں نہیں نہیں مانی سٹیپلس نائٹس انٹائرنگ دیز بہت مشکل کام ہوتے ہیں یہ شکریہ آپکا ہے شاہ صاحب بڑلہ شاہ صاحب بڑلہ